یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا وہ عورت ایمان کیا جانے جو اپنے پانچ چھ سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھل کر نالیوں میں پشاپ کر آتی ہے کھڑے ہو کر بیٹا یہاں کر لے وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج پانچ سال کا چھ سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کارتی ہیں اور کہتی ہیں ہیپی برت ڈیٹو یو یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں من تشبہ بی قوم فہوا منو اپنے بچوں کا جنم دن اور برت ڈیٹو منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤگی غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤگی مناؤ کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن مناؤ ایمان تو نکل چکا ہے بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن شرمانی چاہیے پانچ سال کا ہو گیا تیرا بیٹا پانچ سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے اس کو سوچ دس سال کا ہو گیا ہاں دس سال کا ہو گیا اللہ ہے اس کی عمر لمبی کر ابھی لمبی کہاں کر وہ تو دس سال کم کر چکا ہے تیری دعا کرنے لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی وہ تو گیارہ سال کا یہ کھووے لوگ ہیں تھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے لمبی عمر ہو ماں آپ کیجئے گا ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو چار سو آدمیوں کی بارات گئی ڈی جے بجے لڑکے نے سہرہ باندھ لیا ہاتھی کی سون کی طرح لڑکا ہے مہنڈی لگا لی ہاتھ میں پوپو لال پہنچ گئے بیٹھ گئے سٹیج پر بیڈیو بن رہی ہے اور بیڈیو بننے کے بعد لڑکی کی بیڈیو بن رہی ہے دلہن کی ہمہ مالی کی امہ کی آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے لے پہ سٹیک ٹریم پورڈر سپ لگ رہی ہے جیسے وہ ہمہ مالی کی امہ بن گئی ہو لگئی ہے اس کی بھی بیڈیو بن رہی ہے یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے پر پہاں جا رہا ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا اور نکاح کے بعد دعا اور اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہے دو سال میں طلاق ہو جائے گی شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دوں دعا دے رہا ہے ناپاک نماز پڑھ لو ناپاک بغیر بزو کے مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھ لو اور نماز پڑھ لے اللہ میری دعا قبول فرما لے اللہ مجھے اللہ مجھے دو ہے روزی روڈی میں برکت عطا فرما اب آپ غور کرو یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی دعا قبول کہاں ہوگی جب آپ کا رزق بھی حلال ہو آپ نے سو روپے کا پنجابی خریدا ننیانوے روپے آپ نے رکشہ چلایا ای رکشہ چلایا ٹوٹو چلایا اور کرتہ ملہا ہے سو روپے کا پنجابی مل رہا ہے سو روپے کا ننیانوے روپے آپ کے محنت کے ایک روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا آپ نے سو روپے ملا کے پنجابی لے لیا آپ نے وضو بھی بنایا آپ نے گسل بھی کیا آپ نے نماز بھی پڑھی آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتہ تیرے جسم پر رہے گا رب قعبہ کی قسم وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رقوع قبول نہیں ایک قیام قبول نہیں ایک سجدہ قبول نہیں ننیانوے روپے حلال کے ایک روپیہ حرام کا ننیانوے روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا ایک روپیہ حرام کا ملا دیا ہے جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے اوپر سے آواز آتی ہے وَمَتَعْمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُ حَرَامُ وَغُزْيَ بِالْحَرَامُ اے فرشتو میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں لیکن کیسے دوں یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا جو پی کر آیا وہ حرام کا جو پہن کر آیا وہ حرام کا اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں 99.99 روپیز حلال کے محنت کے اور اس کے بعد ایک روپیہ حرام کا جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور اُبَتھنے حلدی مہدی سب کرنے کے بعد و بیڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے اور پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے یہ دعا قبول ہوگی مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاوں کا مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا جب چاہیں تب کھڑے ہوگا اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے اللہ وہ کر دے ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے پہلے دیکھ تو اللہ کے ربی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لئے اہدایت کی دعا کر دیتے تھے پہلے کچھ نصیتیں کر دیتے جاؤ پہلے ایسے کر دے ہم کہاں ہیں مزاق بنا لیا مولانا صاحب دعاوں میں یاد رکھنا ارے ایک دعا ہو مولوی جرجیس تجھے دعاوں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے اپنی اولاد کا دیکھے اپنے رشتہ داروں کا دیکھے ایک فیشن بنا لیا دعاوں میں یاد رکھنا مولانا دعا کرنا میرے لیے تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے ارے تُو خود حلال روزی کھانا شروع کر اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہئے ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے سمندر میں ایک ویہیل مچلی رہتی ہے جو چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن ایک دن میں اللہ کہتا ہم اب اس مچلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے دو روٹی کھانے والے تُو کیوں پریشان ہے ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے تُو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے تُو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے تُو کیوں اس دو روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے تُو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چوٹی جب کالے پان پر چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں تو کیوں پریشان ہے تو مجھ پر بھروسہ تو کر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس کہاں چلا گیا ہمارا ایمان میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے اس کو اللہ کی صفح کچھ نہیں دکھائی دیتا نہیں یقین آتا ہے پچاس سو بار سنا ہوگا میرے مو سے بھی سن لو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا پہلا بیٹا اسماعیل حاجرہ کے پیڑ سے حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ اور سنو چاچا بیٹھے ہیں اس کو دیکھو وہ جا رہا جانے دو جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جاں تو ابھی اچھا ہے لگتا ہے سگر پیشنٹ ہے شاید سنیے سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہا ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریسیڈنٹ وہ ڈرائیور ہوتا ہے جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے ڈرائیور اور کنڈیکٹر جب چائے پینے کے لیے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں میرے بھائیہ اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی ہمارا خیال رکھو نہ گاڑی بھیڑ جائے گی تو انسانی ضروریات ہو جاتی ہیں لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتے وہ پیچھے بیٹھا کریں عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو میری ماں بہنوں سنو ہم ماں بہنوں کہتے ہیں بہنوں بھائیوں نہیں بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے اور فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان منہ میں چھوڑ دیتے ہیں سوچئے تو سہی جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھیچوں تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیس صاحب جو نقشہ کھیچ رہے ہیں کہ میں اسی مکہ میں ہوں جس جگہ پر عبراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا سبتو تھا ایک دن کا یا دو دن کا پانی تھا بس ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے پیڑ تھے ٹریس تھی بہت زیادہ لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیاں نہیں بیٹی تھی کوئی پرندہ نہیں بیٹا تھا چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلیں بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی ملی آئے لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی نہیں اس لیے چڑیوں نے کوئوں نے کبوتروں نے گھونسلیں بھی نہیں بنائے پانی نہیں تھا دور دور تک ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دور نہیں تو اب تو آباس صحیح ہو گئی لیکن تھوڑا پیتے رہے گے تو اچھا کل بھی بہت دور پورا ہم ہے علی پر دوار نیو علی پر دوار کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے تو سنیے میرے بھائیو لیکن ہے بنگال ہی میں تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو اب بیوی کو کیا معلوم تھا بیوی کو نہیں معلوم تھا وہ تو سوچ رہے ہیں ہاں پر ہسپینٹ کے ساتھ شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں اور عبراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے سرجیکل اسٹرائیک اس کو کہتے ہیں یہ کوئی سرجیکل اسٹرائیک ہے راتی رات میں جب چاہب بند کر دیا نوٹ نہیں چلے گا دوہیا کا یہ تو پاگل پر ہیں چھوڑ دیا درخت ہیں لیکن چڑیئے نہیں ہیں سائیں سائیں بیت رہی ہے جنگل میں اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے کلیہ چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا رات میں دو بجے تین بجے چار پانچ لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لئے لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب موبائل کا زمانہ ہے تب وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے اور عبراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹورچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور حاجرہ کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم دس منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹے یہاں چھوڑا چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو جانے لگے حاجرہ نے دیکھا کہ عبراہیم جا رہے ہیں بچے کو اسی زمین کی اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا حاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر عبراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں آئے عبراہیم کہاں جا رہے ہو عبراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا آگے پھر بڑھ گئے بیوی نے پھر کہا میں آپی سے کہہ رہی ہوں ہے میرے حسننٹ کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیا ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو توسرا سوال اٹھے گا اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا وقت کی بربادی ہوگی چلے آگے بیوی نے پھر کہا آئے عبراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دخ دیا ہے شاید عبراہیم علیہ السلام کے پاس حاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو گصہ آہی جائے گا وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھیں اور پیچھے سے کرتا کمیس پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ میں روکوں گی نہیں اتنا تو بتا دو قرآن کے الفاظ دیکھئے ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے بچے اسماعیل کو کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو یہاں جنگل ہے بیابان جنگل درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں خطرناک جان بھر بھی آ سکتے ہیں یا یا کوئی قافل آ گیا اور میری عزت تو آ بھروں کو لوٹ لیا ہماری عزت کو تار تار کر دیا تو کل جب آپ آوگے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی جا رہے ہو تو جاؤ الہ منت تر گونہ ہمیں کس کے حوالے کر جا رہے ہو آئے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والو گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والو اگر بکتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والو زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والو توحید سیکھو بیوی ہمیں کس کے حوالے کر جا رہے ہو آواز آتی ہے یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا اس کوئشن کا جواب اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا ابراہیم نے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا لیکن اپنی بیوی کے سوال کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اس کا جواب دیا ہنگلی سے اشارہ کر کے الاللہ آئے میری بیوی میں نے تجھے اور تیرے بچے کو اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سبور کر دیا ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کے حکم سے میں نہیں یہاں چھوڑ دیا ہے اب اللہ جا حکم دے گا میں جا رہا ہوں کب آؤ گی پتا نہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے ایک سال بھی لگ سکتا ہے دس سال بھی لگ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کی نہ سکتا کوئی جواب نہیں اللہ کے بس اب حاجرہ مسکرہ دیتی جانتی تھی ایمان کیا ہے دیکھئے جو خوف تھا کی کشیر نہ کھا جائے جو خوف تھا جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے جب حاجرہ نے سنا میرے شوہر نے کہا اللہ کے ایمان دیکھئے دامن چھوڑ دیتی طاقت آجاتی ہے ایمان کی حاجرہ کے اندر اور کیا کہتی ہے اب آپ جائیے اب آپ جائیے اب راہیم نے پیچھے مل کے نہیں دیکھا چلے چلے پیچھے مل کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے پیر ہلا رہا ہے کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوڑ کے نہ جائے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے پیچھے مل کے نہیں دیکھ رہے ایمان قربانیاں مانتا ہے تم تیجے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو نام ہے اکرام الدین نام ہے تجمل نام ہے تفیل احمد نام محمد جرجیس نام محمد فلا محمد فلا پوچھو قربانی کیا دی ہے کچھ نہیں لیو اور ہے دوسروں کی دیکھ تو پوچھو